1947 میں پاکستان نام کے ایک دیش کا جنب ہوا تھا اور دسمبر 2022 آتے آتے یہ پاکستان نام کا ملک پوری دنیا کے اندر حسی مجاک کا پاتر بن کرے گیا معاشی بہران ہے کرو روپیہ کیوں گراوٹ کا شکار ہے مطلب عدرک لسن پیاز یہ بھی بھار سے آتا ہے جناب ڈالر کنٹرول میں کیوں نہیں آرہا آپ کو آپ کا کوئی ہمسایہ ملک پیسے نہیں دے رہا اور ملک اپنی تاریخ کے بترین دور سے گزر ہے محشت، تجارت، بین القومی برادری کا اعتماد سب کچھ برباد ہو رہا ہے اور صرف پوری دنیا میں منورنجن کے سوا اور کچھ نہیں دے پا رہا ہے ہم نے ایٹم بم بھی بنایا ہوا ہے ہم سے دنیا میں کوئی نہیں ڈر رہا دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی ریاست اس کا حال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو نظر آ رہے ہیں نو مہینوں میں پاکستان کی ساتھ جو ہوا ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے روتے ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے پہلے تو پاکستانی کو ترکی نے خدیڑ خدیڑ کے بھگا بھگا کے مارا پھر سعودی انہیں بھگا بھگا کے مارا تھوڑے دن پہلے یوئی نے بھی مارا لیکن اس وقت تھوڑا کم مارا تھا آپ کیاں سجا سجا کے مارا ہے ادنان پر آچا نے بتایا کہ ایجنٹس مافیا نے ویزٹ ویزے کے نام پر نوکری کا جہاں صدی کر کچھ لوگ یوئی بھیجے تھے لیکن نوکری نہ ملنے پر یوئی جانے والے افراد بھیق مانگنے اور دیگر کام کرتے ہوئے پکڑے گئے جس کے باعث پابندی لگا دی گئی تو یوئی نے پاکستانیوں کے لیے بیجا بینی کر دیا ہے کل دبائی کے جانب سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق دبائی نے 24 شہروں پر پاکستان کے 24 شہروں پر اپنے ویزہ کو بین کر دیا ہے ہم نہیں چاہتے پاکستانیوں کو اپنے ملک میں اگر میں بات کروں دبائی کی تو دبائی میں پاکستانی اور انڈینز دونوں موجود ہیں لیکن گیٹ آؤٹ کا ٹرنڈ صرف پاکستانیوں کے لیے ہی کیوں لگتا ہے اور پریفرنس انڈینز کو ہی کیوں دی جاتی ہے تو پاکستان اور یہ جو پاکستانی قوم ہے اب یہ سنسار کے لیے صرف ایک مجاک کا پاتر بن کرے گئی ہے ہندوستانیوں کے منورنجن کا سادر بن کرے گئی ہے ان کے جلے پہ نمت چھڑکتے ہیں اور چلتے پاکستان دبائی کی پہلے سے ہی ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ ان کے بشندے وہاں پہ کام کرتے ہیں تو وہ ان کو زیادہ مطلب فسیلیٹیٹ کرتے ہیں بجائے یہ کہ ہمارے پاکستانیوں کو پہلے بھی انہوں نے ڈیپورٹ کیا تھا پاکستانیوں کو یاد ہے بھائی کو یاد ہے یاد ہے اور ابھی پھر یہ لوگ اس طرح کی مطلب حرکتیں کر رہے ہیں کون سے دشمن ملک کے بشندے اور کون ہمارے خلاف پرپاگنڈا کر رہے ہیں انڈیا میرا اشارہ انڈیا کی طرف ہے لے تمہاری خوپڑی میں بھیجائی جی بجیا ہے کیونکہ انڈیا ہی ہمارا دشمن ملک ہے یہ بالکل صحیح مولا میرے بھائی نے انڈیا کا سروع رہا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ پکا جاہل ہے کیونکہ وہاں پہ دبائی میں میرے اپنے کزن بھی کام کرتے ہیں تو ان سے بات ہوتی رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی جتنا کہ وہ انڈیا کو فسیلیڈیٹ کرتے ہیں انتنا پاکستانیوں کو نہیں کرتے ہیں اس کا اصلی قارن تم ہو میرے بھائی جو تم دوسرے دیش میں بھی جا کے جو گندگی پاکستان میں جو دوسرے کے کنٹری میں دے جا کے مچاتے ہو فیلاتے ہو اپنے لچن تو صحیح کر لو میرے بھائی بعد میں انڈیاں کو یو ای والوں کو گالیاں دینا کیونکہ سر پاکستانیوں کے وہاں پر cases پکڑے جاتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انڈیاں وہاں پر فسواتے ہیں یو ای کا قانون بہت سخت ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر یہ سب کو جان بوچ کر کیا جا رہا ہے کیا دبائی بائیسٹ ہے نہیں بائیسٹ اس طرح سے ہے کہ آپ اگر مطلب اچھے اور بورے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں چونکہ میں بیسی کے لیے مطلب ملٹری اکاؤنٹس آرمی میں ہوں یہ پاکستان آرمی میں ایسے لوگ اگر پاکستان کی آرمی میں تب ہی تم کو بلوچی بھی ٹھوک کے جا رہے ہیں ٹی ٹی پی والے گھر میں گز کے جا رہے ہیں تالیبان والے تمہیں بورڈروں پر نہیں چھوڑ رہے ہیں تو بھائیہ تم تو اپنے گھر میں پٹ رہے ہو تو اسی لیے پٹ رہے ہو کہ تمہارا پاس ایسے آرمی والے بات تو صحیح ہے تو ہمارا بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بورے لوگ بھی ہوتے ہیں اگر آپ اس کی وجہ سے ایک پورے انسٹیٹوشن کو پاکستانیوں کو ہی اگر برا کہہ دیں تو وہ غلط ہوگا ہاں اچھے بورے لوگ ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں تو دبائی کا اس طرح سے ہے کہ یہ بائیس تھوڑا سا مجھے لگتا ہے سر آپ دیکھیں اگر ہم بائیس کے بات کرتے ہیں تو پھر سعودیا نے پاکستانیوں کے لئے پاکستانیس کا ٹرینڈ لگا ہے آپ کو پتا ہے کہ سعودیا تو بھئی دونوں میں انڈینز اور پاکستانیس دونوں ہیں پھر یہ ٹرینڈ پاکستانیوں کے لئے ہے کیوں اب ہر کوئی تو نہیں نا بائیس ہو سکتا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی بائیس ہے نہیں نہیں پاکستانیوں کا بھی مطلب اس میں عمل دخل ضرور ہے غلطیاں کرتے ہیں یہ لوگ بھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی پہلے ٹھیک کریں اوہ اے ٹیسٹ بائیس صاحب نے غلطی مانی لی اور لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ جس طرح سے وہ اسرائیل سے یو اے میں وہ ان کا وزیراعظم آیا ٹھیک ہے اور ابھی بھی وہ وہاں پہ سفارت خانے کی اور ایک الگ شہر آباد کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ غلط ہے ہاں تو اسرائیل سے ہمارے کسی بھی قسم کے ہمارے قائد نے بھی یہی کہا تھا چونکہ آج 25 اسمبر ہے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کسی قسم کا بھی اگر یہودی ہیں تو ان سے ہمارا کوئی لنک نہیں ہوگا جس نے بھی پاکستان بنایا ہے جس کی وجہ سے آج ہم آزاد ملکہ ہیں اپنے کٹورے میں پیسہ لینے کے ڈائم پر تو یہودی نہیں دیکھتا کوئی عیسائی نہیں دیکھتا کوئی چینیج نہیں دیکھتا کوئی گئر اسلامی نہیں دیکھتا تو سر ہم لوگ یہودیوں سے ہم لوگ نون مسلم سے جب ڈالرز لیتے ہیں جب فنڈز لیتے ہیں تو پھر ہم وہ کیوں لیتے ہیں نہیں اب یہ ایک الگ ڈیپیٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر فنڈز کی بات کرے ہیں یا اس طرح سے اب آئی ایم ایف میں ورلڈ بینک میں سارے یہودی ہیں ٹھیک ہے تو کیوں لیتے ہیں پھر ہم تو اب اس کے بغیر ملک کا مطلب غزارہ بھی نہیں چلتا اگر آپ ہم کیونکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہال کرنے کی بات کرتے ہیں اگر کہیں پہ بھی فنڈنگ کرتا ہے تو اس کے میں تو معاملت کروں گا ہماری مسلم کنٹریز جتنی بھی ہے پنگلہ دیش کی مثال لے لے وہ لوگ سائٹ لیتے ہیں انڈینز کی وہ کہتے ہیں یہ سنسیریٹی سے کام کرتے ہیں کیا کہیں گے سپرم نہیں انڈینز تو ظاہر ہے انہوں نے تعریف ہی کرنی ہے کیوں یہ ہوتیوں کی تو آپ اس میں دوست ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسے لئے پاکستان کو جہلوں کا ملک آ جاتا ہے سر مسلمان جہاں اچھا کام کرتے ہیں پاکستانی جہاں اچھا کام کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا نہیں کیا جاتا مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ اگر سعودی عرب میں پاکستانی اچھا کام بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن اگر ان کے ملک کی پالیسی ہے کہ پاکستانیوں کو ہی ڈیپورٹ کرنا ہے تو وہ پھر کر دیتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے سر ہم لوگ کیوں یہ بات اپنے آپ کو خود ہی کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں کہ پاکستانیوں پر ہی جو ہے وہاں پر یہ رسٹرکشنز لگائی جاتی دوسری بھی تو مسلم کنٹریز ہیں پھر پورے دنیا میں کیونکہ پاکستان کو ہی کرنا ہے بات بتیں کہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اگر آپ ریسرچ کریں تو وہ ورس پاسپورٹ میں شمار ہوتا ہے کیا اچھیومنٹ ہے میرے بھائی کیا اچھیومنٹ ہے پاکستان کی اور پاکستانی پاسپورٹ کی مجھا آگیا بھائی مجھا آگیا نیچے سے چوتھا ہے کوئی تھوکتا نہیں ہے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر یہ اس دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی تو کلتی ہماری ہوئی نا تو یہ اب انڈیویجیلی تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ ہمارے حکمران ہماری پولیسیز اس طرح کے میٹرز ہیں کہ ہم مطلب ایک انڈیویجیل کو نہیں وہ ٹارگٹ کر سکتے یا کسی کو نیشنلی میں تو یہ کہوں گا کہ ہم پاکستانیوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے پلس جو یو یہی بغیرہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس پہ نظر سانی کریں ان پاکستانیوں کے لچنی ایسے ابھی تو ان کو تین چار کنٹریوں نے خدیڑا وہ بھی اسلامی کنٹریوں نے خدیڑا ہے تو کتنے شرم کی بات ہیں ان پاکستانیوں کے لئے یا اپنے آپ کو اسلامی جمہوری ملک کہتے ہیں جس کے اندر تو لانت ہے تم لوگ پر لانت اور اگر ان لوگوں نے ابھی بھی اپنی حرکتیں نئی صداری تو ایسے جلیل اور خوار ہوتے رہیں گے اور ہم اندوستانیوں کا منورنجن ہوتا رہے گا تن شروع ہوتا آپ کا آپ بھی ان جہلوں کو دو دو جوتے مارتے ہوئے جانا ایک کمنٹ دو جوتے کے برابر کام کرتا تو کمنٹ کر کے جرور سے جانا اور اس ویڈیو کو صرف پندرہ جال لائک تک پچھوا دو اور کچھ نہیں چاہیے مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے بس اس کے بعد شیئر اور کر دیں آپ لوگ اپنا کھیل رکھیں آپ کے لئے پاک میڈیا سیلیٹڈ ویڈیو لات رہے تھا جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام